بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم جنابے والا ویب سائٹ ویب سائٹ ویب سائٹ آپ نے کئی ویب سائٹ دیکھئی دنیا میں ایسی بھی ویب سائٹ ہیں جو ملینز کیا بلینز میں کماری ہیں ایک ویب سائٹ سے لوگوں نے سٹارٹ کر کے اپنی کمپنیز کیا پورے کے پورے ایک انڈسٹری کو ڈسرپٹ کیا ہے آپ کو دو ایسی ویب سائٹ کے میں پہلے نام بتاؤں گا پھر آگے چلیں گے کہ وہ ویب سائٹ کس طریقے سے ہٹ ہوئیں پہلی ویب سائٹ سبھی جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں گوگل گوگل ایک ویب سائٹ تھی جس کے پیچھے اس کی جو بیک اینڈ پہ تھا وہ سرچ انجن تھا یعنی کہ آپ گوگل پہ جو بھی لکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے دنیا کے ڈیٹا بیس میں سے سرچ کر کے آپ کو بتا دیتا ہے اس ویب سائٹ نے کیا کیا دنیا چینج کی کیسے چینج کی ایسے چینج کی کہ لوگ کہتے تھے سرچ کر لو انٹرنیٹ پہ اس نے چینج کر دیا پوری کے پوری ڈکشنری کو بولا کہ گوگل کر لو ہر بندے گوگل کر لو گوگل کر لو گوگل کر لو میں آ رہا ہے ایک گوگل یہ ہوتی ہے اور ایک ہمارے دیسی گھروں کے اندر گوگل اور جوائن ہوتی ہے اگر کس کو نہیں پتا تو وہ اکثر اوقات وہ گھر میں سے جن بابے بگانے کے لیے وہ کرتے ہیں جو گوگل جوائن کی تونی دیتے ہیں دونی کا کیا مطلب ہوتا ہے جلا کے اسے ایسے ایسے وہ جیسے نہیں ہوتا انڈین گھروں میں چلتا ہے وہ سینج کرتے ہیں اکثر اوقات پاکستان میں بھی یہ تریڈیشن پائی جاتی مجھے نہیں پتا تھا اس تریڈیشن کا لیکن ایک میرے سٹوڈن نے یہ شیئر کی سٹوری میں نے کہا چلو گوگل سے جب بھی گوگل پڑھایا جائے گا گوگل جو میں کی دونی جو ہے وہ وہاں پہ آ جائے گی خیر اچھا گوگل کر لیا ہم نے اب آگے کیا ایک تو ہوگی گوگل وی چلو اون این ایوریج ایک رینج اگر لگائی جائے پانچ سے سو دفعہ دو ہوگا ہر بندہ دنیا میں تعداد کتنی ہیں انسانوں کی انٹرنیٹ یوزرز کی اراؤن آپ کہہ سکتے ہیں تری ٹو فور بلین اگر زیادہ نہ کریں ہم ٹھیک ہے میں اگر ٹوٹل بات کروں مجھے پتہ دیر ہر منی پیپل جو انٹرنیٹ یوز نہیں کرتے لیکن ہم ان کی بھی بات کر رہے ہیں جو فیک آئی ڈیز اور ادھر ادھر کی آئی ڈیز بنا کے اور پھر انٹرنیٹ کو یوٹلائز کر رہے ہوتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نائنٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ ملین وچیز آئی تنگ نوٹ آ رائٹ فکر یہ پر سرچ ہو سکتی ہے لیکن گوگل یوزر بہت زیادہ ہیں اس سے ٹھیک ہے اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ جتنی ہم سرچ کر رہے ہیں ہم ڈیٹا دے رہے ہیں تو گوگل کو پہلے نہیں پتا تھا کہ جتنا وہ ڈیٹا لے رہے ہیں اتنا کام آ سکتا ہے جیسے ڈیٹا سائنس میں بوم آیا انہوں نے ڈیٹا کا یوز کیا کیونک کس ویب سائٹ ہے جی ہماری آپ سبھی اس سے متفق ہوں گے فیس بوک ایک ویب سائٹ تھی سوشل میڈیا کی اب کیا ہے پروپر ایک میٹا کمپنی بنی ہوئے ہیں فیس بوک کی ویب سائٹ بنی سوشل میڈیا آپس میں آپ باتیں کرتے تھے تصویریں ڈالتے تھے سارا ڈیٹا ان کے پاس کیا پھر بعد میں کیا ہوا انہوں نے میٹا کمپنی بنائی اب وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اپنی پائیتھون کی لائبریٹیز بنا رہے ہیں پائی ٹورچ ہو گیا ٹورچ وی جا رہے ہیں انسٹاگرام ان کے پاس ہے ورساب ان کے پاس ہے and they are actually controlling the world from social media interaction تو ان کو پتا ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے اچھا اب اگر ہم یہ بات کریں کہ گوگل کے ٹوٹل یوزر کتنے ہیں تو آج سے کوئی دو تین سال پہلے تین تین بلین سے پلس تھے جیسے ابھی ہمارے ٹیکس میں بھی آ رہا ہے کہ چار بلین سے پلس تھے جناب دوزار اکیس میں اب چل رہا ہے دوزار تیس چیٹ جیپیڈی کا دور بھی ہے دورز ایس بیل اب آپ خود سوچیں ہر بندے کا ک گوگل کا اکاؤنٹ تو ہے نا چلو گوگل نہیں یوٹیوب کس کی ہے گوگل کی اور یوٹیوب کے یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اب ویب سائٹ جب زیادہ چلنے لگ جاتی ان کی ایپس بھی آ جاتی موبائل میں زیادی بات ہے وہ ہوتی تو ویب سائٹ ہے نا وہ انٹیگریشن ہوتی ہے صرف کہ آپ وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں ایپ بھی یہی ہے کہ ایپ موبائل کے اوپر کنیکٹ کر کے آپ کرتے ہیں اب ایک سرچ انجن سے کیا کیا بنا لی ہو انہوں نے آپ کے سامنے اب آپ خود سوچیں ا ایسے ڈیٹا اینجینیر یا ایسے ڈیٹا انجینیر یا کچھ بھی کر رہے ہیں آپ اپنے آپ پہ بلیب کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں ایک ڈسرپٹی ویب سائٹ بناتے کہ آپ بھی دنیا میں کنٹرول کر سکیں چیزیں کیا گوگل کے پاس اتنے اتنے بڑے ڈیٹا سینٹرز تھے سٹارٹ میں بلکل نہیں مارک زکر بھگ نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے فیس بک بنائی تھی جب دور دور آئی کوئی نہیں تھا ان چیزوں کا اور تب ان کے پاس تھا بھی کچھ اور اگر ان کے حال اوال دیکھیں ایک ہی کمرے میں تین تین چار چار لوگ رہ رہے ہوتے تھے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ پیندی سٹھے تو اسی چھبی مشینہ لیا کے کام سٹارٹ کر لو کم از کم گھر میں جو ریسورسز اویلیبل ہیں وہاں سے سٹارٹ کریں اور اسی طرح سیکس سٹوریز آپ دیکھ لیں بڑے بڑی دنیا کے اندر آئی ٹی کے اندر جتنی دسٹرپشن آئی ہے وہ چھوٹے لیول سے سٹارٹ ہو گیا پھر بڑے لیول پہ گئی ہے ایسا نہیں ہے کہ بڑے لیول پہ سٹارٹ ہو گئی ہے اچھا اب آپ لوگ رو رہے ہوں گے جنابے والا کہ ہم تو گوگل نہیں بن سکتے کڑیاں گلنا کر رہے ہیں یہ بندہ تو میں آپ کو بتا دوں جو میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے ہیں جو پرانے دور میں لوگ کہتے تھے یار مجھے تو ویب سائٹ نہیں بنانے آتی میں کیسے ویب سائٹ بنا لو میں آپ کو بتا دیتا ہوں پانچ منٹ کے اندر آپ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں there are many things out there جس میں اے 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 چیٹ جے پی ٹی یہاں many other algorithms اب پانچ منٹ میں ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اب آپ لوگ میرے پہ ہنسرے ہوں گے پانچ منٹ میں اے بندہ کی کہہ رہے ہیں میں کہہ رہو نا جو سمجھ رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے اگر آپ کو یہ میری بات بھی نہیں نا سمجھ آ رہی تو اسے دنیا چونٹ دس پندرہ سال پیچھے آ گئے ہیں ٹھیک ہے آپ دنیا میں ابھی بھی پیچھے ہیں جن کو یہ بات نہیں سمجھ جاری کہ آج کے دور میں پانچ منٹ میں ویب سائٹ بن سکتی ہے کیسے بنے گی ارٹیفیشل انٹیلیجنس سے اب آج ہمارا کام وہی ہے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا آج دوبارہ سے میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ آج ہم جو ویب سائٹ بنانے جا رہے ہیں that will be we will be starting from zero even کہ کون سی ویب سائٹ پہ جانا ہے کیسے سٹارٹ کرنے ہے totally zero سے اور یہ اگر ویڈیو آپ پوری دیکھتے ہیں یا یہ لیکچر پورا سنتے ہیں believe me آپ کو کچھ نہیں آتا ویب سائٹ کا zero سے سٹارٹ کریں گے domain name سے لے کے end تک میں آپ کو ہر ایک چیز بتانے والوں ready ہو جی نہیں کوئی نہیں ready کوئی جوش ہی نہیں ہے ready okay ہو گئی ٹھیک ہو گئی مان لیا جی مان لیا ready ہیں سارے سب سے پہلی ویب سائٹ آپ نے گوگل پہ جانا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ گوگل کر لو ایک بڑی terminology چل پڑی ہے آپ نے گوگل پہ جانا ہے اب میری باتیں دھیان سے سنیا گا skip نہ کیجئے گا چیزوں کو اور chat میں صرف وہی لکھیں جو میں پوچھ رہا ہوں otherwise میں نے chat بند کر دی نہیں ہے zoom کے اوپر ٹھیک ہے so آپ کا نقصان ہے اس میں گوگل پہ آپ نے جانا ہے ایک پاکستانی ویب سائٹ ہے مجھے انہوں نے ایک روپیہ نہیں دیا believe me نام ایچ کا sponsorship ان کے لے رہا ہوں domains dot pk domains dot pk آپ ان سے domain اپنی پرچیز کر سکتے ہیں پاکستانی پی کے آرز کے اندر سب سے پہلی چیز ہوتی ہے domain domain کیا ہوتی ہے جیسے یہ میں گوگل اوپن کر رہا ہوں یہاں پہ یہ جو address لکھا آ رہا ہے یہ والا میں google.com.pk ہمیشہ use کرتا ہوں کیونکہ میں پاکستانی ہوں تو ذاری بات ہے پاکستانی use کروں گا اگر .de لکھتا ہوں تو یہ جرمنی کی آ جائے گی google so on and so forth تو میں google.com.pk کرتا ہوں اب یہ جو ہے نا .com سے پہلے یہ domain name ہوتا ہے ٹھیک ہے domain name اور ذاری بات ہے domain کے بعد میں یہ جو .com ہے .pk بھی ہو سکتا ہے دیرہاں many other other alias اچھا اس کو کیا بولتے ہیں by the way آپ نے ہمیشہ ویب سیٹس کھولی ہیں google تو ہو گیا چلو domain name یہ کیا چیز ہوتی نہیں یہ پورا تو URL ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں ہاں جی ایک بھائی کہہ رہے ہیں اس کو extensions بولتے ہیں نہیں ہوسٹنگ نہیں کہتے ہیں چلیں ذرا جلدی سے search کریں گے google کریں گے اس کو تو اسی میرے نال کام کرنا ہے ہے نہیں ہونا کہ میں کلہ بولی جا ہوں گا جی اس کی کئی نام ہیں پہلا نام اس کو tlds بولا جاتا ہے top level domains یہ بھی domain کا ایک حصہ ہے second انہیں بولا جاتا ہے آپ extension بھی بول سکتے ہیں extension بھی ہوتی ہے domain کی third یہ domain کا part ہی ہے basically dot com یہ top level domains ہوتی ہیں top level سے مراد کہ تمہاری ویب سائٹ ہے kodenix کی اگر میری ویب سائٹ دیکھی جائے تو kodenix کے بعد dot com ہے dot pk ہے dot ai dot tech ہے کیا ہے so اس بیس پہ ہم tlds انہیں بولا جاتا ہے top level domains اور اس کے اندر پھر آپ کا domain name اپنا اچھا جو لوگ مہنگی نہیں کرنا چاہتے اپنی ویب سائٹ اور سستے میں بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ جائیں domain registration اب یہاں پہ آپ اپنی domain کو چیک کر سکتے ہیں کہ domain available ہے یا نہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں dot com اور یہاں پہ میں کچھ بھی لکھتا ہوں for example میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے kodenix لکھ کے میں go کر کے یہاں پہ availability چیک کرتا ہوں یہاں پہ پتا چل جائے گا ہمیں ابھی یہ unavailable ہے تو یہ ایک بیسک طریقہ گھار ہے کیونکہ پاکستانی ویب سیٹ ہے میں ہمیشہ پاکستانی بزنس کو پرموٹ کرتا ہوں یہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا لیکن ساتھ میں یہ بھی پتائے گا کہ kodenix dot pk available ہے dot com available ہے dot net available ہے dot com dot pk available ہے dot net ہے dot org وغیرہ available ہیں آپ یہاں سے ڈومین اپنی پرچیز کر سکتے ہیں ڈومین کی prices یہ نیچے لکھی ہوئی ہیں dot com کی چونتی سو پر year ہے اگر دوسری لیتے ہیں تو تیرہ سو پنتار something like that آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پہلی آپ کو ڈومین کی جس کا پر year آپ نے پے کرنا ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی لینے آپ کو پے کرنا ہی کرنا ہے فری میں نہیں ملتی یہ چیز صحیح ہو گیا اگر فری میں ملے تو وہ آپ کو student developer pack کے اندر فری میں مل رہی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی name cheap کے تھو اور وہ different قسم کے اس کے الیاس یا جس کو ہم بولتے ہیں top level domains وہاں پہ مجود ہیں آپ وہاں پہ لے سکتے ہیں student developer pack جو github کا ہے second چیز ہوتی ہے web hosting جہاں پہ آپ کی website کی files رکھنی ہیں آپ نے یعنی کہ وہ computer جہاں سے آپ نے website کو چلانا ہے دو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی کون کون سی domain plus آپ کی hosting یہ دو چیزیں اپنے mind میں بٹھانے ہیں صحیح ہے یہاں تک clear ہو گیا اب اگلی چیز پہ چلتے ہیں میں google پہ جا کے یہاں پہ میں لکھتا ہوں جناب student developer pack جو github کا ہے آپ لوگ بھی یہ دیکھئے گا اس student developer pack کے اتنے فائدے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھے اور میں نے بولا تھا کہ اگر اس میں سے کوئی ایسا important فائدہ آیا جو آپ کو بتانے کی ضرورت ہے تو then we will say by the way یہ دو recently آئے ہیں intro to github flow and communication using markdown and یہاں پہ اگر ہم یہ tools ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اگر name cheat پہ جائیں check کیجئے گا one year domain name registration on dot me tld free میں available ہے جو students کے لیے اور sslx security certificate ہوتا ہے کہ آپ کے website secure ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا تو یہاں پہ اگر آپ کا student id سے آپ کے پاس github student developer pack ہے تو totally یہ free میں مل جاتی ہے one year domain dot me file والے a tld والے ٹھیک ہے dot me تو آپ اس پہ portfolio اپنا بنا سکتے ہیں you don't need to pay anything second کیا ہوتا ہے آپ github pages کے اوپر جا کے اپنی ایک website کو host کر سکتے ہیں ایک website کو static کو dynamic نہیں static کیا ہوتی dynamic کیا ہوتی یہ آپ دیکھیں گے کیونکہ ہمارے topic میں شامل نہیں ہے ہمارے topic میں main چیز website بنانے کیسے ہیں تو static page اور dynamic میں فرق ہوتا ہے آپ static website اپنی free میں یہاں پہ host کر سکتے ہیں تو جو لوگ students ہیں نا ان کو میری بہت اچھے تعدل سے ایک request ہے کہ please آپ یہاں پہ جائیں name cheap سے اپنی domain لیں اور ساتھ میں github pages پہ اپنی website کو host کروانے ہیں پھر آپ کے پاس ایک اور چیز ہے dot tech domain یہاں پہ one standard dot tech domain free for one year and two free email account with 100 MB free storage ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ free میں available ہے تو اس package کو ضرور دیکھئے گا otherwise اگر آپ یہاں سے پاکستانی کسی website پہ جاتے ہیں جیسے میں نے آپ کو domains dot pk کا بتایا یہاں پہ آپ کو disk space اور باقی چیزیں hosting کی بھی مل رہی ہیں تو it's up to you 300 روپے پر مند یہ ہے اور domain کے charges آپ ڈالیں 12, 3, 3, 36, 36, 13 total آپ کو 5000 روپے پر year پڑے گا یہاں پہ اپنی website کو register کروا کے چلانے کے لیے ایک سادہ website کو there is a but but کی بات کرتے ہیں but یہ ہے کہ آپ کو wordpress اور باقی tools آنے چاہیے اپنی website اس طرح domains پہ بنانے کے لیے یا HTML یا CSS یا different quism کی جو languages ہیں وہ نہیں آتی تو prompt engineering کا پتہ آنا چاہیے اب اس چیز کو میں minimize کر رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں دوبارہ سے google مہاراج پہ یہاں پہ جا کے میں لکھتا ہوں hostinger hostinger لکھنے کے بعد میں یہاں پہ hostinger پہ جلا جاتا ہوں اب یہاں پہ hostinger کے اوپر آپ کے پاس different quism کی prices جو ہیں یہاں پہ بتائی ہوتی آپ کو اور آپ کو hosting plan کے اندر ایک domain totally free میں مل رہی ہوتی for one year صحیح ہے سمجھ آئی آپ hosting لیں گے وہ کہتا domain بھی لے لو کوئی بھی لے لو لیکن وہ آپ کو پسا آ رہے ہیں کیا پسا آ رہے ہیں جب آپ کو عادت ہو جائے گی نا ایک سال میں پھر آپ کو وہ pay کرنا پڑے گا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی hostinger dot p کے کھول لیں وہ کھول لیتے ہیں جناب لیں یہ جی پاکستانی price آ لی سیکھ ہے آپ pkr میں pay کر سکتے ہیں recently انہا لانچ کیا ہے by the way تو آپ کے پاس ابھی discount 75% اور میں link description میں یا ویسے آپ کو جو کل بھی بھیجا تھا وہ آپ دیکھ لیں وہاں پہ جا کے آپ کو further بھی discount مل جائے گا اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کی price تو کم ہو جائے گی یہ جو آپ کی total بن رہی ہے on the other side وہ جو 25% commission آئے گا وہ actually use that to do some good work from your behalf as well تو یہ نہیں ہوگا کہ commission ہماری pocket میں جائے گا by the way this is one of the things اب آپ premium والی لے لیں business والی لے لیں it's up to you فرق کتنے آپ خود دیکھ لیں 300 روپے گا اب 300 روپے پر منت آپ business والی لیں گے یا premium والی یا آپ پر depend کرتا and I would recommend کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو register کریں یا اس کو add to card کر لیں بزنس والی کو میں اس پہ سکھاتا ہوں 50,000 پاکستانی روپیز کیونکہ مجھے ڈسکاؤن ملا تھا and I can provide you that coupon code جس سے آپ کو ڈسکاؤن ملے گا آپ 12 ماہ والی لیں پہلے کیونکہ سستی بڑھتی ہے اور ایک آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سچ میں مجھے ضرورت ہے کہ نہیں پھر ان کی آفرز آتی رہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے اپنا login ڈال لیں اور login کرنے کے بعد آپ کے پاس proper یہاں پہ name دیں گے اپنا registration وغیرہ دیں گے so on and so forth تو آپ کے پاس آپ کی domain purchase ہو جائے گی پلس hosting دونوں چیزیں ایک ہی گو ٹھیک ہے تو کرنا کیا ہے آپ نے سب سے Pہلے یہاں پہ hostinger dot pk پہ جانا ہے یہ نہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے purchase کر لنی اب کیونکہ میرے پاس already hostinger کی ID purchased ہے اور میرے پاس جو hosting ہے وہ بھی purchase ہے میں لے کے چلتا ہوں آپ کے کرنا کیا میں login پہ کلک کرتا ہوں میں اس کو باز کر لوں کیونکہ login پہ کلک کر کے خود کو login کر لوں پہلے اور login information کسی کے ساتھ share نہ کیجئے جیسے میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کر رہا بھی آپ اس email کو use کیجئے گا اپنی website register کروانے میں جہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ email کا password اور باقی چیزے میں نہیں بھولتا ورنہ اکثر اوقات لوگ password بھول جاتے email بھی جاتا رہتا website بھی جاتی رہتی پھر ان کو پنگے پڑ جاتے ہیں کہ کیا کریں تو اس وجہ سے میں ساری چیزیں آپ کو پہلے بتا رہا اور two way authentication ضرور on رکھیں وہ نہ بند کیجئے گا میں ابھی آپ کو اپنی سکرین پہ لے کے جاتا ہوں دوبارہ سے اچھا تو اب میں نے کیا کیا دومین پرچیز کر لی ہے اور میں نے ہوسٹنگ بھی پرچیز کر لی ہے اور ہوسٹنگ میرے پاس کون سی ہے اگر آپ اور کریں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہ میرے پاس ہوسٹنگ ہے بزنس ویب ہوسٹنگ اور میں چاہتے ہیں کوئی اور تو یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں تو میرا 4% آریڈی یوز ہو چکا ہے آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے انٹرفیس آگیا ہوگا ٹھیک ہے یہ انٹرفیس آپ کو ویب سائٹ بنانے کے لیے بڑا ہیلپ ہو سکتا ہے کیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ہوسٹنگ ہے یہ ہوم پہ جائیں گے تو آپ کو کچھ انفرمیشن ملے گی آپ کا جو بھی کام ہے جس طریقے سے آپ نے کیا میں نے کیا کیا یہ بزنس ویب ہوسٹنگ لی ہے دوزار ستائیس تک میں نے پے کیا ہوئے دیسی ڈیرش کوڈ ڈاٹ کام میں دونوں ویب سائٹ ہے اور ان دونوں کے میں نے کچھ ایمیلز بنای ہوئے آپ بھی خود سے ایمیلز بھی بنا سکتے ہیں اب جو یہ ویب ہوسٹنگ ہے خاص طور پہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے بزنس والی ہوسٹنگ پہ جائیں ویب ہوسٹنگ پہ جائیں اور بزنس والی اس کے پیکجز میں بہت زبردست چیزیں ہیں کیسے سو ویب سائٹ آپ ہوسٹ کروا سکتے ہیں ایک گو میں ایک ہوسٹنگ پہ سو ویب سائٹ اپنی بھی دوستوں کی بھی اگر دومین آپ نہیں لے لینا آپ کو ہوسٹنگ دوبارہ سے نہیں لینے پڑے گی اگر آپ دو تین ویب مینج کرتے ہیں پر فورمس اچھی آپ نے دیکھا ہوگا میری ویب سائٹ فورن سے کھل جاتی ہے اکثر غاد ورنہ ویب سائٹ ایسے گھومتی رہتی کھلتی نہیں 200 GB NVMe storage جو بہت فاسٹ ہوتی ہے unlimited free SSL certificate unlimited ban fit and there are many other things جو آپ dedicated dedicated ملتی ہیں اسی ویب سائٹ کے تھو ٹھیک ہو گیا اور template 150 سے free اور ready پڑے ہیں main چیز no code website builder drag and drop کی base جو آج ہم use کرنے والے ہیں اگر کوئی آپ کی ویب سائٹ پہ دیکھتا سب سے زیادہ attention کہاں پہ جائے گی وہ چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں many other things ٹھیک ہے اب یہ والی hosting ہمارے پاس ہے اور یہ ویب CFI بہتا ٹھیک ایو میرے ٹھیک چیز میں ایو ڈیو 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 سیز ڈیو ڈیو suggest the best name with dot dot com رہنے دیتے ہیں let's see کرتا ہے کچھ کے نہیں کرتا ہے لے جنام اب اس نے مجھے نام بتا دیئے ٹھیک ہے ظاہری بات ہے یہ AI tool نے بتایا ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا idea دے دینا کہ یہ میرے suggestion ہے اس سے related نام مجھے دے دوں for example میں یہاں پہ کہتا ہوں please suggest the best name similar to codenics اب دیکھئے گا تو پہلا کام جو میں نے آپ سے کروایا آتی domain name کیسے بنانا وہ یہ ہے ہاں جی سمجھ رہی بات کی وہ keywords وہیں سے اٹھا رہے ہیں انہیں combine کر رہے ہیں کوئی best name نہیں مجھے لگا اس میں سے ٹھیک ہے تو آپ اپنی find new domain یہاں سے کر سکتے ہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں بابا امار لکھ دیتا ہوں اور میں search کرتا ہوں لیں جناب یہ میری ہے website چیک کریں نیچے AI generated alternatives بھی آ رہے ہیں تو ہر website والے بھی AI tools کو use کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں AI کا دور دور ہے ورنہ یہی نام choose کرنے کے لیے آپ کو اصل پنگوں میں پڑھنا پڑتا تھا اور میں نے جب یہ نام choose کیا تھا کوڈینکس کا بڑی اچھی خاصی منت ہوئی تھی ہماری تین چار لوگوں گے کہ کیسے بنانا ہے کون کون سی چیزیں ہونے چاہیے so and so forth domain آپ کو مل گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا وی پی ایس اور باقی hosting services کا یہاں پہ information آتی ہے we are not talking about that ہم AI کی بیس پہ بزنس کے hosting plan کے اوپر ہی کام کریں گے جو advance level پہ اپنے apps اور باقی چیزوں کو بھی لے کے جانا چاہتے ہیں they go towards وی پی ایس یعنی کہ ان کے پاس CPU بھی ہوتا ہے hosting پہ اور باقی چیزیں بھی ہمارے پاس صرف وصرف applications ہوتی ہیں اور تھوڑی سی files ہوتی ہیں جو ہم رکھ دیتے ہیں پھر billing ہے زاری بات ہے اپنے کیسے pay کرنا ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے otherwise آپ auto renewal اور باقی چیزیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کب کتنا pay کیا here you can see اور they see.code.com کی renal price میرے پاس سولان ڈالر آئے گی سمجھ رہی بات کی مطلب پہلے دفعہ پہلی دفعہ جب میں نے ایک سال کے لیے کی تو مجھے free میں دی لیکن دوسری دفعہ انہوں نے پیسے زیادہ لینے گی سو اس ویڈا سے میں نے بولا تھا کہ آپ اگر یہاں سے کروالیں تو وہ زیادہ best ہے web domain register تو آپ کو سستی بڑھے گی اگر آپ long term کے لیے جا رہے ہیں اس لیے بھی کوئی اٹھالیس سو کے قریب بنتا ہے but it's fine صحیح ہو گیا اور میں نے چار سو اکتیس ڈالر پے کرنے ہیں چار یئرز کے لیے for afterwards چار سو اکتیس ڈالر خیر اللہ تعالیٰ خیر کرے تب تک اللہ تعالیٰ ریزق اور دے دے گا تو we will see that میرا believe ہے اگر یہ back side کما کے دینے لگے مجھے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے پیسے چار سال کے لیے چار سو باتیس دے دو پھر لکھو بیٹھو کھماو کھاؤ ایڈز وغیرہ چلاو جو مرضی کرو so this is the thing ٹھیک ہے یہاں تا کلیر ہو گیا یہاں پہ login information ہے announcements ہیں so on and so forth یہاں پہ language selection ہے اب ہم چلتے ہیں جناب different چیزوں کی طرف by the way payment methods ان کے بہت بہاں ہیں جیس کیش چیزوں کے طرح بھی آپ انہیں pay کر سکتے ہیں so explore those possibilities اور اسے utilize کریں then afterwards میں یہاں پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ لکھا ہوتا ہے earn with us جس کو میں نے use کیا تھا آپ کے سامنے میں کیوں show کر رہا ہوں کیونکہ دو لوگوں نے ابھی تک اس referral link کے through domain purchase کی اور web hosting purchase کی مجھے 22 dollar end اور totally transparent ہے کیوں کیونکہ آپ کو بھی میں نے بتایا ہے کہ یہ آنے ہیں اور یہ میں اس چیز کو کوئی hide نہیں کرتا آپ جتنا purchase کریں گے یہ اچھی cause کے لیے use ہونے والے میری pocket میں نہیں جانے والے so یہ referral link آپ کو بھی ملا ہوگا ملا ہے نا آپ لوگوں کو آپ بھی share کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ لیکن it depends کہ کوئی use کرتا ہے کہ نہیں آپ اس referral link کو اگر use کرتے ہیں then it would be giving us a kind of commission جو تقریبا 11 dollar per بندے کی registration کے بعد آ رہا ہے جو یہاں پہ pending ہو رہا ہے اس کے بعد اس کو میں کہیں پہ بھی send کر سکتا ہوں wire transfer میں بھی یا paypal کے account میں بھی so then I can utilize this money so it's not transparent work here ٹھیک ہے جی یہاں تک clear ہوگی بات اوکے اب وہ دو شہزادے یا شہزادیاں کون ہیں آپ کو بہتر پتا اگر عمر بھائی نے بتایا ایک تو میں ہوں عمر بھائی جزاکر اللہ 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 آپ کو اور بھی رزق میں اضافہ کریں اور باقی جو بھی ہیں that's great جنہوں نے نہیں purchase کی as soon as possible کر لیں عمران بھائی thank you عمران بھائی اوکے جی لو جنام ساتھ ساتھ کام کیجئے گا نہیں سمجھاتی پھر بھی دیکھئے گا ضرور اور ان چیزوں کو غور سے سنیے گا یہ website میں نے بنائی ہے میں اس پہ نہیں جاتا کیونکہ security issues کی وجہ سے میں یہ نہیں show کروں گا اب میں جاتا ہوں جناب link میں نے کل بھی دیا تھا ڈسکارڈ کے اندر اور ویڈیو کے ان پہ بھی میں لگا دوں آپ نے یہاں پہ جانا ہے manage پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ website جو ہے wordpress اور باقی چیزوں کے ثرو بھی آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیک کریں file manager اور یہ wordpress کا چکر ہوتا ہے and it's i mean really big thing کہ آپ کو wordpress پہ جا کے پھر اس کو بنانا پڑتا ہے میں ایڈیڈ website پہ جاتا ہوں let's see کہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ پھوڑا time لگے گا i think the internet is not really strong yet meanwhile میں کیا کرتا ہوں اپنی website پہ جاتا ہوں دوبارہ اور یہاں پہ edit website جو میں نے کیا وہی یہاں پہ ہو گیا so it's almost the same thing یہ میں نے wordpress والی open کی آپ کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے وظہاری بات ہے تھوڑا سا چسکا آپ کو دکھایا جائے گا پھر آپ اوپر آئیں گے and then it will be easier اب مجھے بتائیں یہ اس طرح کا panel wordpress کا کس کس نے پہلے دیکھا ہے ہاں میں سے کافی لوگوں نے دیکھا ہوا اور آپ پریشان بھی ہوتے ہوں گے کہ یار plugins پہ جا کے plugin install کرو پھر updates install کرو پھر hostinger وغیرہ یہ سارا کچھ آپ install کرو and then you have to drag and drop اور wordpress پہ آپ اپنی website بنا لیتی ہیں right ایسے ہی ہوتا ہے نا time اس میں بھی کم لگتا ہے لیکن اگر آپ بالکل ہی کم time لگانا چاہتے ہیں اس کو کریں یہاں سے بند یہاں پہ جائیں اس کو میں اب چینج کرتا ہوں یہاں سے change to hostinger builder let's see hopefully یہ چینج ہو جائے now ہوئی then we will see اب یہ جاتا ہوں جی change to hostinger builder اس نے بولا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کرے یار میں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا ایم ہی پنگے نہ لے میرے سے so now i am changing this to hostinger builder آپ کے پاس کیا ہوگا جب یہ website آئی ہوگی آپ فوراں سے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیسے بنانے ٹھیک ہے اگر آپ نے wordpress میں start کی it's fine اگر آپ نے hostinger میں کیا تھا then it's fine as well لے جی یہ آپ کے سامنے آ گیا hostinger builder website builder fully customized website templates بھی پڑے ہیں یہاں پہ all templates fashion so on and so on use the power of AI to create a website tailored specific for you میں نے یہاں سے start کی ہے تو میں یہاں پہ AI website پہ click وغیرہ کیوں reason یہ ہے کہ جب آپ template کے through بناتے ہیں جو آپ اپنے idea کو incorporate کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے by the way اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو this is also fine کہ آپ کے پاس یہاں پہ اکثر اوقات اچھے templates بھی مل جاتے ہیں for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں education اگر میرے پاس کوئی آگیا لیں جنا میرے پاس یہ والا آگیا teaching learning so on and so forth تو education کی میں اس پہ بھی بنا سکتا تھا مطلب میری codenics کی website ایسی بھی دیکھ سکتی تھی جو اس وقت اس طرح کی دیکھتی ہے تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں try website builder دیکھ اچھا اگر مڑی جی پیڑی لگ جائے تو گصہ نہ کیجئے کیونکہ اکثر جب آپ AI کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں sometimes it doesn't work very well کہتا ہے جی let's create a website in minutes اس نے خود بولا ہے میں نہیں کہہ رہا کہتا یا template choose کر لو میں نے کہا بھائی نہیں AI پڑھ رہے ہیں تو AI کا چسکہ تو لینا enter the brand name میرے brand کا name code website type blog business showcase portfolio یا other میں کہتا ہوں portfolio اب یہاں میں لکھنی ہے description website describe your project or brand in few sentences we are sustainable farming company میں بولوں گا we are یا میں بولتا this website is for teaching people میں یہاں تو ایسے لکھتا ہوں this website is for showing my portfolio of data science AI پھر میں لکھتا ہوں machine learning جو skills میری main main deep learning یا by the way میں یہ چیز جو ہے یہ میں نے chat GPT سے لکھوائی تھی تو خود یہ AI ہے تو ہم اس سے بھی لکھوا کے دیکھ سکتے ہیں بات یہ پہ لکھتا ہوں bio informatics and web application development ٹھیک ہے I would I would also like to add information about teaching online to coding to kids python r and linux let's see میں نے یہ لکھ دیا ٹھیک ہے اگر آپ پریشان ہے کہ یہ کیا لکھ ہے یہ پہ so you can write you can click here اور آپ کو example دے دے گا یعنی کہ italian restaurant example ہے صحیح ہے تو میں نے یہ لکھ دی ہے میں دیکھے گا time میں stop watch چلانے لگا اب سے stop watch نہیں بلکہ اس کو میں بولتا ہوں stop watch چلا دی ہے میں اور یہ میں ادھر کلک کر دی we will see کہ ہم کتنے منٹ میں ایک ویب سائٹ بناتے ہیں میں کچھ نہیں کیا میں نے صرف پانچ sentences لکھیں ایسے یہ جی کوئی بڑی چیز لکھی ہے نہیں لکھی وہ پرانا دور گیا جب آپ لوگوں کو pay کرتے تھے اچھا خاص اور یہ responsive ہوگی بائی آپ موبائل والی بھی چیک کر سکتے موبائل پہ کیسے نظر آئے گی اور آپ ہاں جی چالیس سیکنڈ لگے ہیں چالیس سیکنڈ چالیس سیکنڈ لگے گی ویب سائٹ بنانے میں اب یہاں سے آپ اپنی ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں سیکشن ہے اس کے اندر اور یہ چیز آگئی ٹھیک ہے میں نے تو نہیں نا کچھ لکھا آپ چیک کریں اور ذرا پوچھیں ان لوگوں سے جو ویب سائٹ بناتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے ایسی چیز کرنے یہ ٹیمپلیٹ ون ہے ایک نہیں تین کپیز بنائی ہیں چلیس سیکنڈ کے اندر ایک یہ دوسری ہے چیک کیجئے گا لو جناب تیسری تین ٹیمپلیٹ دیفرنٹ قسم یہ نہیں ہو رہا ہے پیج اس کے اندر امیجز بھی آئیں گی اب چیک کریں اتنا آسان ہے ویب سائٹ بنانا 40 سیکنڈ کے اندر بنائی اور آپ دیکھیں گے نہ تو گرامر کی مسٹیک ہوگی چیزوں میں اور چیزوں کی اور آپ چیک کریں جو میں نیوی سارے وہ ہی لکھے ہوئے اب ہم وان ٹو یا تھری کچھ کہتے ہیں ٹو آپ پریشان ہوں گے کہ یار ان کے کلرز نہیں سہی اس وجہ سے لیں جناب سٹائل میں جائیں اپنی مرضی کی کلر پیلیٹ چوز کریں کلر پیلیٹ کا پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ تو جو رنگوں کا کمبینیشن ایک ویب سائٹ کے اندر ہوتا ہے اس کو ہم کلر پیلٹ بولتے تو میں اس کو یہاں پہ کلک کرتا ہوں کلر پیلٹ چینج ہو ٹھیک ہے تو اس طرح سے بڑا ہٹ ہو ہے تو ان کا جو بیسیک ہے او سوالد والا بھی زبردست ہے ایک ویب سائٹ پروفیشنل دکھتی ہے اور نیچے تک چلے جائیں جناب آپ کے پاس یہ فون پڑھیں یہاں سے نیچے پیلٹ ہیں میں نے آئیس زیادہ تر چوز کیا اس کی ریزن یہ ہے کہ گرین کلر مجھے تھوڑا سا زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے نیچر کا گلر ہے تو یہ ہو گیا اچھا جی پھر یہ نہیں رکھیں زرہ کھاں پہ جا رہے ہیں پریشانی ہو گئے ہیں پیجز پہ جائیں یہ تین پیجز ہیں جیس ہم آباؤٹ کونٹیکٹ بلوگ کوئی مشکل کام ہے 26 پیجز آئیڈ کر دیں رکھیں آپ نہیں ایسے خوش نہیں ہو مجھے پتہ فنکشن یہ پیج نہیں کلک کرو وہاں پہ پہنچ ہوگے بھی ڈیڑھ منٹ ہوا ہے اور کیونکہ میں پڑھا رہا ہوں اس وقت سے اب چلتے آگے میں کہتا ہوں کہ اس کو لائیو کر دو میں کوئی ایڈ نہیں کیا کچھ نہیں کیا جا کے چیک کریں دیسی کوڈ کام کیا لائیو ہو رہی ہے اب رکھیں ذرا تھوڑا سا گھوم لینے نیسے لائیو ہو گئی ہے آپ سائٹ آئیو کانگریٹس اب دیکھ لیتے ہیں چار سو تین مجھے بڑا چار سو تین دیتے www اصل میں میں نے گوگل کروم پہ اچھی خاصی سکیورٹی لگائی ہوئی میری اپنی ویب سائٹ نہیں چلان لو جنا ویب سائٹ لائیو کوئی مشکل کام نہیں کلک کرنا لائیو پانچ منٹ لگتے ہیں ویب سائٹ بنانے ہون من دو سو جنا نے ہزار روپیہ پے کی ہے لیکن دنیا چینج ہو رہی ہے آپ اپنا بزنس لانج کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں آن لائن سٹور بھی ہے آن لائن سٹور ہے پروپر پروڈکٹس آپ لسٹ کر سکتے ہیں اور وہی میں آپ کو بتانے والا سارا کچھ بتانے والا question اپنے سنبھال کے رکھے میں سب کچھ لکھ کے رکھا ہوا ہے کیا کیا آپ کو بڑھانا ہے اچھا جیسے آپ نے ویب سائٹ بنائی نا آپ نے ایک سیلیکٹ کر کے اسے لائیو کر دیا جیسے میں یہ والی لائیو کی now you can see وہ مجھے کہہ رہے welcome to your website now complete these steps in 24 hours and get a discount تو آپ further discount بھی لے سکتے ہیں ایک اور coupon آپ کو مل جائے گا کیسے start setting page اور یہ انہوں نے شرط رکھی ہے کیونکہ یہ 9 step جب آپ cover کرتے ہیں نا آپ کو اس کی ساری functionality کا پتہ چل جائے گا start کریں جی one by one دیکھئے گا پہلا step is start your website journey کر لیا ہم complete ہے دوسرا edit heading text یہ heading text ہے میں اس کو کہتا ہوں this code نام ہے اتماد کا ٹھیک ہے صوفی والوں کا slogan ہے لیکن چلتا کوئی مسئلہ نہیں یہ میں نے کیا میرا دوسرا step clear ہو ٹھیک ہے وہ ایک اور مشہور آپ کو پتہ مجھے یہ advertisement بڑی یاد رہتی ہے ایک اور تھی نا ممہ تلو میں پکاؤ ہمیں صحت من بناو وہ بھی میں لکھ لگا تھا یہ اپلوڈ image یہ والی image ہے اب آپ کہتے ہیں کہ image کہاں سے لینی ہے ان کا ایک اور feature آ رہا ہے AI image generator کیا حال ہے سب کے یہ chlick کرو یہ آ رہا بھی آیا نہیں ہے feature یہ اپ AI image یہ ہی رہتے ہوئے نئی بنا کے website میں fit کر سکتے سمجھ اچھا پھر یہ free images ہیں انہوں نے بھولا upload کریں ہم library میں بھی جا سکتے ہیں اور یہ upload اپنی کوئی image ڈال سکتے ہیں میں یہ اپنی کوئی image select کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ upload کرتے ہیں یہ جناب میں اپنی اپلوڈ کی اپلوڈ پہ کلک کر کے اس کو میں select کرتا ہوں اور امیج یہاں پہ فٹ نہیں بیٹھ تھی لیکن انہوں نے ایک task دیا تو دال سکتے edit image پہ کلک کر بھی آپ ڈال سکتے یہاں پہ چیک کریں یہ سائٹ پہ آجائے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ جا کے یہاں پہ کلک کریں replace image ہو جائے بائی دہو اپنے یہاں پہ alt text بھی ڈال نا alt text کیوں جو بیچارے نہیں دیکھ سکتے ان کو man beard and a beard a man with beard and handsome personality میں تو لکھوں گا personality ایسے خوشی ہوتی کوئی 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 آپ تو بندے نو خوش رہنا چاہیتا ہے سو ٹھیک ہے یہ میں لکھ دیا style corner radius کو آپ reduce کر سکتے from here چیک کریں یہ ویب سائٹ میں live ہو رہی ہیں چین کلک open کرنا فول سکرین میں نہیں میں کہتا ہوں رہنے دو اس کو کچھ بھی کیونکہ تصویر open کیوں کرنی ہم نے کلک کو off ہی کر دی ہے کلک کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ اس پہ ایک لنک بھی ڈال سکتے ہیں جس ہم hyper link کہتے ہیں then animation جب بھی یہ website اوپر سے نیچے کریں آپ یہ اس طریقے سے سلائیڈ ہو گیا ہو گیا جناب تصویر ہوگی دو ٹاسک ہو گیا ہمارے اپلوڈ امیج ہم نے آپ کو ایڈ کر سکتے فور اگز میرے پاس ساری فری امیج آ جائیں گے ان سپلیش کے تھو ان کے ساتھ کوئی کلیبریشن ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں آپ چیک کی جیگا یہ ساری کس امیج میں سے کوئی بھی تو یہ ویب سائٹ پہ یہ امیج چینج ہو رہے گی تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن چینج ہو رہے گیا اس نظر آئی یا نا ٹھیک ہے پھر آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے کٹ کپی پیس برنگ فرنٹ سو آن سو فرد وہ بھی آپ کام کر سکتے تو میں ابھی اس کو ایسے رہنے دیتا ہوں فور پہ چلتے ہیں ایڈیٹ پیرا گراف ٹیکسٹ تو یہ والا ٹیکسٹ کیسے ایڈیٹ کرنے سمپلی جیسے وائی کرس ورڈ میں کرتے ہیں اس پر ڈبل کلک کریں ایڈیٹ کر لیں میں لینکس لکھتا ہوں اس کے اینڈ پہ لکھ دیتا ہوں کچھ سیکھنا ہے سمپلی مطلب شغل لگا رہا ہوں میں یہاں پہ چیزیں جو وہ بعد میں ایڈ کریں گے فنکشنیلیٹی دیکھ رہے میں نے یہ ایڈ کی ہے سٹیپ 4 کلیر ہو گیا اپلوڈ یور لوگو ان دا ہیڈر تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو لوگو یہاں پہ آجا گا یہاں پہ جا کے ایڈیٹ ہیڈر میں کلک کریں یہ ہیڈر ہوتا ہے اس کے اندر لوگو میں جا کے دیسی کوڈ کا کوئی لوگو یہ والا بھی کر سکتے ہیں اپنا لوگو کوئی اپلوڈ بھی کر سکتا ہوں تو میں یہاں پہ کوئی بھی ایک لوگو جو ہے وہ کو ایڈ کر دوں گا لیکن نہیں یہاں پہ کلک کر کے اے آئی ٹولز میں لوگو میکر بھی بڑھا ہے یہ لوگو میکر پہ کلک کر ہوں میں ہو فولی یہ کام کرے گا برین نیم ہے دیس سی ڈیش کوڈ سٹارٹ میکنگ تو آپ کا لوگو بھی بن رہا ہے اگر کسی کا لوگو نہیں بنا ہوا اور یہ بیسیکلی ان کا جو ہے وہ کریڈ پرچیز کرنے پڑیں گے آپ کو ادربائس ورنہ آپ کو یہ کریڈ دیتے ہیں یہ میرا بن گیا جو لوگو کون سا لینا اس میں سے آپ کلک کریں گے تو ویسا وہ آجائے گا میرے لیے میرے خیال سے دیسی کوڈ دیسی یہ بیسٹ رہے گا ایمی بس چوز ہی کرنا نا آئیکن سکیل آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں میرے خیال سے اور اس میں کیا لی آؤٹ ہو سکتی ہے سلوگن ڈال سکتے ہیں سلوگن کے آتا جو نیچے ہیشٹیگ آتی سیکھیں دیسی انداز ٹھیک ہے فونٹ چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے کرنا ہے آئیکن آپ نے کوئی اور رکھ رکھ سکتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ جو ہے وہ بہتر ہے کلک کرتے ہیں اور کلک کرتے ہی ہمارے پاس لوگو آ چکے میں یہاں پہ اس کو واپس لے کے جاتا ہوں اور ہم یہاں پہ آکے یہاں پہ کلک کر کے اپلوڈ یور لوگو یہاں پہ میں لوگو کو اپلوڈ کرتا ہوں ڈاؤنلوڈ کی فائلز میں سے ٹھیک ہو گیا یہ جناب لوگو میں نے اپلوڈ کر دیا اور یہ سلیکٹ ہو کہ لوگو کہاں پہ آئے گا یہ چیک کریں جو ہوم کا بٹن ہے آٹومیٹکلی وہاں پہ آ جانے ٹھیک ہے and then if you go update social media icon آپ یہاں پہ جائیں social media کے icon پہ click کریں edit کریں اور جو آپ کا نام ہے جیسے میرا ہے امار underscore تو یہ automatically اس کو update کر دے گا سمجھ ٹک ٹک کا کرنا ہے فیس بوک کا کرنا جو بھی آپ نے کرنا وہ سارے کے اپ ڈیٹ ہو جائیں جیسے میں نے یہاں پہ end پہ کیے ہوں ہیں یہ چک کریں یہ social media کے icon اور یہ meaningful icon ہے مطلب آپ github پہ click کریں تو میری github open ہو جائے سیئے تو یہ وہ hyperlink بنائے آئیکنز آگئے ٹک ٹک پہ کریں گے تو میری ٹک ٹک کی آئیڈ آپ کے سامنے آ جائے گی youtube facebook so on and so forth x کا مطلب twitter ہے تو انہوں نے change کر دیا تو یہ twitter کے اوپر امار underscore تو فیلہ میرے پاس تو وہ آجائے تو میں نے یہی چیز یہاں پہ لگائی ہے یہاں پہ لگانے کے بعد یہ میرے پاس آگئے ہیں تین وں آپ نے کوئی remove کرنا وہ کر بھی سکتے ہیں میں صرف یہاں پہ انسٹا اور مطلب یہ رکھتا ہوں ایک تو یہ میرے پاس x یہاں پہ آگیا تو آپ اس کو بڑا چھوٹا کرسکتے it's up to you then ہے جی ہمارے پاس check your mobile site view میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہے جی ہمارا pc کا اور یہ ہے ہمارا mobile کا view آپ نے اس کو چیک کرنا اچھے سے کہ کیا موبائل پہ ریسپونسیو ٹھیک چاہ رہی ہے کہ نہیں ادر وائز کیا ہوتا تصویریں چھوٹی بڑی ہو جاتی ہے text اوپر نیچے آ جاتا ہے so you need to check very carefully جیسے یہ یہاں پہ آ رہا ہے اس کو میں اپنی مرضی سے set کر سکتا ہوں کہ mobile پہ کہاں پہ جائے پھر اس طریقے سے آپ پاس باقی تصویریں اور ساری چیزیں کچھ یہاں پہ آ رہی ہے یعنی کہ گوگل میں جو چیک کر ہماری ویب سیٹ تک کر کے اوپر آ جائے کیسے آئے گی سب سے پہلے کیا ہے جی آپ یہ تین لنکس پڑھیں ضرور ویریفائی آن گوگل سرچ کنسول اور سیٹ یور بزنس گوگل اور ہاو ٹو ایمپروو یور سائٹ سیو یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں اس کے اندر بڑا ڈیٹیل کے اندر انہوں نے بتایا ہو ہے ہوسٹ انگر والوں نے کہ کیسے آپ سارا کام کر سکتے ہیں ہوسٹ ویب سائٹ ٹائٹل یہ ہے انگلیش میں ہے ہوم آپ کا صحیح ہے بلوگ کے اوپر اور کنٹیکس کے اوپر آپ کلک کریں تو آپ کے پاس یہاں پہ پوچھ لیتا ہے کہ ہاں جی tell us about your website تو آپ نے یہاں پہ بتانا ہے اسے آپ کو سیڈیسٹ کرنا ہے جیسے ہم نے پہلی description لکھی تھی اس کو میں copy کرتا ہوں ڈیسی code ڈاٹ کام سے یہی سے میں یہ والی description copy کرتا ہوں اور میں یہ یہاں پہ دے دیتا ہوں next step پہ جاتا ہوں یہاں پہ آپ 3 keywords choose کرتے ہیں data science AI and machine data science AI in teaching online یہاں پہ ان کا مسئلہ آ رہا ہے میری طرف سے 3 select ہے اب اس نے keywords کی base پہ آپ SEO optimized title بتانے یہ SEO optimized ہے یعنی کہ اگر آپ یہ title اور meta description choose کریں گے then your page will be highlighted on top 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 50 کے اندر ٹھیک ہے سمجھ مطلب یہ کہ لوگ آج کل search کرتے ہیں explore data science کرتے AI machine learning and more teaching online python r or linux کے through it takes time for google to update its search result with your website and it changes so تھوڑا time لگے گا but that will be there ٹھیک ہے اور اگر آپ SEO title اور summary دے دیتے ہیں meta description وغیرہ تو آپ کا page بہت زبردست hit بلوگ کی بات کر رہا ہیں یہ بلوگ کو SEO لگا رہے ہیں for example یہ والا اگر آپ بلوگ لکھتے ہیں تو آپ SEO top پہ آئے گا ٹھیک ہے so this is how you can add SEO title and description on your website آپ نے یہ یں پہ کلک کرنے SEO add ہو گیا so you don't need to do anything اب اگر کوئی کریں گے نا explore data science teaching اور یہ کچھ تو ہمارا یہ ولا اوپر آ جائے تو automatically SEO لگ رہے سہی ہے context پہ لگاتا ہوں سیم میں وہی چیز جان بوجھ کے paste کر رہا آپ تھوڑا سا page description بتائیے اچھے طریقے سے تاکہ وہ صحیح سے SEO لگائے یہ نہیں جنا آپ کے SEO فٹ ہو گئے ہیں آپ سبھی کے سبھی اور اس step میں ہمارا optimize home page for google یہ ہم نے already کیا تو ہے آپ کیا مسئلہ آ رہا ہے اس بھی کر لی ہم page اس کو copy کرتے ہیں یہ پہ paste کرتے ہیں let's see کیونکہ یہ اس کا AI tool نیا نیا ہے تو تھوڑے پنگے یہ ڈالتا رہتا ہے چلیں خیر یہ ہم نے سارا کو change کر لی ہے اب اس کو ایسے رہنے دیتا ہمیں زیادہ پنگے نہیں لیتا اب یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں ٹاپ رائٹ کارنر پہ save بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے پری ویو کرنا ہے تو یہاں پہ کلک کریں آپ کی ویب سائٹ کیسی دکھے گی on web page یہ آپ کی ویب سائٹ ہے about ایسے ہے کونٹیکٹ ایسے ہیں بلاغ اگر موبائل پہ دیکھ نیا تو ایسے دیکھیں تو آپ دیکھ کے ایک دفعہ اچھے طریقے سے اس کو ویو کریں ویو کرنے کے بعد چیک کریں چیک کرنے کے بعد یہاں پہ کلک کریں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ہیلو آواز آت ہو رہی ہے سبی کو یہ ہماری ویب اپ اپڈیٹ ہوگی ہے دیکھ یہاں پہ ویلکم ٹو ڈیسی کوڑ تھا میں ریفریش کرتا ہوں دیسی کوڑ نام اعتماد کا اور آپ چیک کریں یہ جو تصویر ہے اگر میں اس پہ سلائیڈ کی انیمیشن لگاتا ہوں تو یہ اوپر سے نیچے سلائیڈ ہو کے آئی جیسے یہ نیچے والی فیڈ ہو کے آ رہی ہیں اگر آپ غور کریں تو آپ اپنی طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں اب آپ نے کافی کام کرنے ہوتے ہیں جس سے سب سے پہلی چیز ہے آپ میں سے کافی لوگ بلوگ کے لیے ویب سیٹ بناتے ہیں ایسا ہی ہے بیک ٹو پیج ہے آپ چاہتے ہیں بلوگ اور بلوگ کے اندر اگر آپ کچھ کرنا چاہتے فور اگز میں چاہتا ہوں ایک ڈراؤپ ڈاؤن مینیو ایڈ کروں جس کا نام ہو فور اگز میں کہتا ہوں پروجیک میرے پروجیک یہاں پہ ہیں اور اب میں پیجیز ایڈ کرتا ہوں اس پروجیک کے اندر جس میں پہلا پیج میں آئیڈ کرتا ہوں پروجیک کا اور پروجیک کو میں آئیڈ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں نام دیتا ہوں مشین لرننگ مشین لرننگ کے پروجیک آئیڈ کر دیا سیو کر دیا آپ اس کو اٹھا کے یہاں پہ لائیں گے تو دراؤپ ڈاؤن مینیو میں ایسے آ جائے گا دراؤپ ڈاؤن مینیو بن گیا اب میں اس میں ایک اور ایڈ کرتا ہوں یہ پہ اس کو میں دمارہ سے پروجیک بولتا ہوں یہ والی ٹیمپلیٹ آئیڈ کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا اے آئی پروجیک لکھنے کے بعد سیو کرتا اور اے آئی پروجیک سو بھی ڈراؤپ ڈاؤن مینیو میں لے آتا ہوں اور اسے میں اوپر لے جاتا ہوں تو اس طریقے سے پائیتھون پروجیک آر کے پروجیک سو آن اگر آپ چاہتے ہیں پروجیک پہلے آئے ہوم کے فوراں بعد تو ایسے یہاں سے drag and drop کرتے جائیں لائک دس صحیح ہے ایزی پیزی صحیح ہے اب آپ چیک کریں drop down menu پہ جائیں یہ پروجیک آئی چاہتے ہیں کہ پروجیک تو میں نے ایڈ کر دیا اب اس کو ایڈیٹ بھی کرنے سیمپل ڈبل کلک چینج یہاں پہ ایمیج چینج کرنی یہاں سے کرنے ہیڈنگ کرنا چاہتا ہوں تو آپ یہاں لنک دے دیں یا آپ یہ پہ اس ہی کے اندر بھی کوڈ کر سکتے ہیں یا سیکشن پہ کلک کر کے ایمیج کوڈ کے کوڈ کر سکتے ہیں ڈبل کے کوڈ کے کوڈ 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 آجائے گا کوپی بٹن بھی آجائے گا جو آپ کر یہاں پہ کلک کرنا بلوگ پہ یہ جو پیج ہے نیوگیشن کے بعد تھا ویب سیٹ سٹائل جہاں پہ آپ چینج کر سکتے ہیں بٹن وغیرہ ٹیکس وغیرہ اینیمیشن وغیرہ یہ اینیمیشن پہ زیادہ ہیں یہ بلوگ ہیں سارے میں سارے کے ساروں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ابھی فیلال کیونکہ میرے پاس جو ٹیمپلیٹ ہے میں ایک ہی یوز کرنا ہے زیادہ میں کرنے ہی نہیں تو یہاں پہ بلوگ پہ جاتے ہیں یہ ایک بلوگ پڑا ہو ہے آپ یہاں پہ ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں ورنہ یہاں پہ ایڈیٹ کریں یہاں پہ اس کو ایڈیٹ ہیڈر کریں اور یہاں سے اس کا نام لکھتے ہیں میں لکھتا ہوں جی ایمل بلوگ لکھنے کے بعد یعنی کہ مشین لرننگ بلوگ مشین لرننگ آسان ہے یقین کریں یہاں پہ اس کی ڈیفنیشن اور پھر آپ بلوگ کو آگے چلنے دی ڈسکرپشن تھوڑی سے لکھ دیتا ہوں لو جناب یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں فور اگزیمپل میں لکھتا ہوں یہاں پہ آپ سکیجول کر سکتے ہیں کب اس کو پیس پوسٹ کرنے میں ستائیس کو کرنے شیڈیول پہ کلک کروں گا آٹومیٹیکل ہو جائے گا میں اس کو انچیک کرتا ہوں تو خود سے کرنا پڑے گا سیو کر لیا یہ لکھا آگیا تو ہیڈنگ ایسے آئے گی یہاں پہ ایمیجز میں ڈالتا ہوں اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں مشین لرننگ تو چیک کیجئے گا ایمیجز بنی بنائے مل رہی ہیں یہ ایمیجز میں لیتا ہوں ایڈ ٹو پیج کرتا ہوں یہاں پہ ایمیج آ جانی ادھر آپ کا پورے کا پورا بلاغ چیٹ جی پیٹی سے کوپی بیس کر کے آپ یہاں پہ ڈال سکتے جو میں نے کل آپ کو دکھایا تھا یاد ہے نا یہ میں چیٹ جی پیٹی کی ویب سیٹ یہاں پہ لے کے آتا ہوں اب یہاں پہ ہم نے بلاغ یہ لکھا ہے ایمیجز ایمیجز ایمیل ایمیل ٹائپ سین الگوریتم کی بات کریں تو میں یہ پورے کا بلاغ جو لکھا ہوا ہے ایسے کاپی کرنا آپ نے سیلیکٹ کر کے سیلیکٹ کر کے کاپی کرنا یا اس بٹن سے کاپی نہیں کرنا میں نے اس کو کاپی کیا کاپی کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ کاپی پیسٹ کر دیا بات ختم بلاغ لکھا گیا چلو اللہ اللہ خیر صلی اللہ اوکے ہو گیا جی کوئی مسئلہ مسائل تصویر اس ورہ سے لیٹ آ رہی ہے بیکاوز آف دی انٹرنیٹ میں یہاں پہ زوم کی میٹنگ بھی کر رہا ہوں سو اٹ و بی فائن میں یہاں پیس کو کر دوں گا سکیجول ہے نا یہ دیکھیں آپ یہاں سے اس پہ کلک کر کے اسے پبلش بھی کر سکتے ہیں یہی پہ کلک کرنے کے بعد یا آپ اسی بلاغ پہ جائیں یہاں پہ تین ڈوٹس پہ 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 دیں یہ ابھی سے آن لائن پبلش ہو گیا لیکن اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو ہم اس کو پری ہو گیا ویب سائٹ کے اوپر نہیں یقین تو یہ دیکھئے گا یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں میرے پروجیکس بھی آگئے ہیں یہ جو میں نے بنائی تھے بلاغ بھی آگئے ہیں لیں جنا اتنا آسان ہے آپ کلائیو آنا اور مشین آپ یہ چیک کریں ویب سیٹ بھاگ رہی اچھے طریقے سے ٹائم نہیں لی ری لوڈ ہونے کیوں کیونکہ ہم نے اچھی ہوسٹنگ پر چیز کی ہے صحیح ہوگی یہاں تک کلیر ہوگی بات صحیح ہوگیا اچھا ایک کوششن باہر باہر آرہا کیا ہم اب ہوسٹنگ ہوسٹنگ سوری مائی انٹرنیٹ واس ڈسکنیکٹ زیادہ دور نہیں میں گیا ٹینشن نہیں آواز آرہی ہے نا یس اوکی ٹھیک ہوگیا تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب ہوسٹنگ پلان لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ اپنی ویب سائٹس کو کے اوپر دیپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو بزنس سے بھی اوپر والی لیول پہ جانا پڑتا ہے جس کو کلاوڈ سٹارٹ اپس گولتے ہیں یا رہی ہو ہوسٹنگ کے ساتھ پروسس سنگ بھی دے رہی ہو ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا سی پی ہو اس کی ریم ہو سمتھنگ لائک دائی وہاں پہ آپ کلاوڈ پہ اور لوگ اسی وجہ سے ایمازون ویب سرویسز کی جو ریسورسیز ہیں وہاں پہ اپنی ویرچول مشین لیتے ہیں اس کے اوپر ڈیبلوئی کر کے کونٹینر بنا کے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس کا لنک دے دیتے ہیں تاکہ لگتا یہ ہے کہ فرنٹ اینڈ پہ آپ کی ویب جس کے اوپر ریسورس آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں لارڈ سکیل پروجیکٹ اگر آپ کا ہے تو آپ اس طریقے سے ڈیفرن قسم کی ہوسٹ لے لیتے ہیں جس میں 12GB RAM سے لے کے آن ورد ہوتی ہے اور 12GB RAM کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی اپ اپ ویوٹلائز سکریم لیٹ کی ویب سائٹ پہ اپنی اپس کو ڈیپلائی کریں ان کے لنک یہاں پہ دیں بلوگ کی فارم میں دیں جیسے یہاں پہ پروجیکٹ ہیں یہاں پہ یہ چک کریں یہ جو پروجیکٹ ہیں جب آپ ان پہ کلک کریں نیچے بلوگ ہے اور اپ کو یوز کرنے کے لیے آپ وہاں پہ کوئی مطلب اپنا انٹریفیس بنا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کلک کر آپ آپ use کنے وہ totally direct کر دے گا اس کو stream لٹ کے اوپر پر سو اپ ٹو یو ٹھیک ہو گیا یہاں تک آپ لوگ کا کوئی question ہے تو you can ask آواز آرہی ہے آپ کو میری آ آرہی موسیقی 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 ہوگی کہ سٹریم لیٹ سے کیسے میں انٹریکشن آپ کا بلڈ کروا کے اس کو اس پلیٹ فارم پر لانے کا بتا رہا تھا کہ پروجیکس بنائیں پروجیکس کے اندر یہ ساری ساری چیزیں جو ہیں انہیں ایڈ کرتے جائیں ٹھیک ہو گیا جیسے آپ پروجیکس کے طرح یہاں پر آئیڈ کریں گے اپنے بلوگز میں اپنے پروجیکس کے طرح یہاں پر تو آپ کی ایپس یا باقی چیزیں یہاں پر لوگ جو ہیں وہ دیکھ پائیں گے ایزیلی so this is how you can actually make your website اور اسے publish کر سکتے ہیں ظاہری بات ہے آپ کے پاس اگر تصویریں اچھی ہیں content اچھا ہے آپ کا اپنا آپ اسے بھی ایڈ کریں otherwise it's always better کہ utilize the power of AI آپ different قسم کی website بھی use کر سکتے ہیں جس میں bing image creator ہے اس کو آپ use کر سکتے ہیں to make your images آپ canva کا image creator use کر سکتے ہیں Adobe firefly کو use کر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے creativity کے لیے اور آپ یہاں سے images بنا کے فردر آپ اپنی website پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ام آف فل کہ آپ کو پتہ لگیا ہوگا کہ website کیسے بنتی ہے ظاہری بات ہے باقی تو natives ہیں وہ آپ utilize کر سکتے ہیں اب ہم questions کی طرف چلتے ہیں آپ کا کوئی question آپ کومنٹ سیکشن میں لکھیں اور مینوائل اگر آپ کا کوئی website سے related question we can answer those questions as well i know کہ سارا سارا کچھ نہیں بتایا جا سکتا ہے اتنے سے time کے اندر جتنے time سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ website بن کے run ہو جائے گی اور سامنے آ جائے گی باقی website کی پیچھے بہت بڑی theories ہیں there are many things out there جو آپ کو utilize کرنے پڑتی ہیں so we will see انشاءاللہ کہ یہ سارے کی ساری چیزیں کون سی ہیں total expense کتنا ہے یہ expenses total بن جاتے ہیں اگر آپ domain لیں اور اپنی hosting لیں تو آپ کو دس ہزار سے تینہ ہزار پی میں پڑے گی depends on your plan آپ نے کون سا plan لینا hostinger سے ٹھیک ہے اگر آپ student ہے تو totally free میں بھی آپ کو مل سکتی لیکن وہ static website ہوگی that is more than enough to make your website اور آپ کی hosting github پہ ہو جائے گی so one website آپ name cheap سے لے کے github کے اوپر اس کو host کروا سکتے ہیں it's totally up to you اپنے کس طریقے سے utilize کرنا ہے اپنے project portfolio آپ ضرور بنائیں اور ہمارے ساتھ شیئر کریں اگر آپ یہ اس lecture کو بعد میں سن رہے ہیں تو trick آپ کو پتا ہوگی کہ آپ like کر دیں شیئر کر دیں لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھائی دنیا دور بدل چکا ہے آپ ایک دن میں بیٹھ کے اپنی domain purchase کر کے اپنی website چلا کے online کر کے کام start کر سکتے ہیں ایک last چیز جو میں بتانا بھول گیا تھا اچانک سے میرے mind میں آگی جس کو میں نے کام start کرتے ہیں بولا ہے وہ یہ ہے کہ جناب بے والا آپ اس پر پورے کا پورا store run کر سکتے ہیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کیسے اگر میں back to editor جاؤں یہاں پہ آپ online store کی پوری کے پوری ایڈ لگا سکتے ہیں کہ میرا یہ store ہے میں اس پر ایڈ کرتا ہوں لیں جناب یہ store کا ایک پیج آ گیا آپ کچھ بھی بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ اپنی تصویر لگائیں اس کی price لگائیں price لگانے کے بعد آپ اس store کے اندر یہاں پہ اگر آپ header پہ جائیں نا یہاں پہ آپ shopping bag بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا آگیا تھی shopping bag card کے اندر جو چیزیں آتی ہیں تو آپ اپنی ویب سائٹ کو different قسم کی selling point کے لیے بھی utilize کر سکتے ہیں اور at the end ذاری بات ہے آپ اگر چاہیں تو analytics پہ جا کے integrate کر سکتے ہیں اپنا یہاں پہ آپ گوگل ایڈیسنس کو ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ custom code ایڈ کر کے گوگل ایڈیسنس کو hot jar facebook messenger live chat کے ثروب messenger سے live chat کر سکتے ہیں اپنے customers کے ساتھ ویٹس ایپ کنیکٹ کر سکتے ہیں گوگل ایڈیسنس کو ایڈ کر سکتے ہیں اندھن گوگل ایڈ موب کو بھی اگر آپ ایسی او پہ جائیں تو ایسی او کے اوپر آپ کو یہ ویب سیٹ بتاتی ہے کہ کیسے ایسی او لگانے جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور اگر آپ فارم سمیشن پہ جائیں تو جو آپ contact فارم آپ کے پاس آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس سمیشن آ جاتی کہ کس نے یہ فارم فل کی ہے میں ویو کرتا ہوں تو شاید بھائی نے یہ فارم جو ہے یہاں پہ فل کیا ہوا ہے ٹھیک ہے سو جو فارم نیچے آ رہا تھا نا contact us وہ یہاں پہ آ جائے گی اس کی انفرمیشن وہ ساری کیساری لسٹ بنے گی آپ اس پورے کے پورے ڈیٹا کو یہاں سے export بھی کر سکتے ہیں اس ڈیٹا کو ہاں جی سمجھ آئی کہ نہیں آواز کٹ کی میری آپ یہاں سے یہ فارم جو ہے فل وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بنا کے اپنی ویب سائٹ میں دوبارہ سے ورڈ پریس پہ لے جاؤں you can do that as well کیسے export to ورڈ پریس پہ کلک کر کے تو آپ کی ساری فائلز یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو جائیں تو آپ وہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں so but it's coming soon تو اس طریقے سے آپ کا online store بھی بن گیا آپ online store پہ کلک کریں تو آپ کے پاس store کی ساری information یہاں پہ آ جائے گی and then your website is ready to be launched this was all about your website share کریں دوستوں کے ساتھ and hopefully آپ اپنی website ضرور بنائیں اور آپ کو بہت ضروری چاہیے because you are learning ai ٹھیک ہے